سات سال میں شہر بازار کی سب سے بڑی گراوار دوستوں اگر آپ کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ بھارت ایک گریب اور پچڑا ہوا دیش ہے تو میں یہ زنگ لگا ہوا خیال آپ کے دماغ سے باہر نکالنا چاہتا ہوں آج بھارت دنیا کی ففت لارجسٹ ایکانومی ہے اور وہ دن دور نہیں جب ہم تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بن جائیں گے اور پدھان منطری موڈی جی کا بھی یہی سپنا ہے انڈیا بل بیدہ تھرڈ لارجسٹ ایکانومیس سن دنیا کی پہلی تین ایکانومیس میں ایک نام بھارت کا ہوگا اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے اگر آپ کو شاندار ایکانومیس گروت کا حصہ بننا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ ہے سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنا لیکن ایک صحیح سٹیٹیجی اور پلیننگ کے ساتھ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پاورفل سٹیٹیجی سکھانے والا ہوں جس میں دن کے صرف پندرہ منٹ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر کے بہت کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے روز کے صرف پندرہ منٹ دے کر آپ اپنی فائنینشل ڈیسٹینی کو پوری طرح بدل سکتے ہیں وشواس نہیں ہو رہا نا مطلب وقت آ گیا ہے اپنی سوچ کو بدلنے کا اپنے دماغ کے سوفٹوئر کو اپگریڈ کرنے کا آپ کو سیکھنا ہوگا کی پیسے سے پیسا کیسے بنتا ہے اور اگر نہ سیکھا تو آپ کو زندگی بھر کام کرنا پڑے گا بس اس بار آپ کو ایمپلائی کی طرح نہیں انویسٹر کی طرح سوچنا ہے اور کمانا ہے کیونکہ زندگی میں اگر آگے پڑنا ہے تو مالک تو بننا پڑے گا میرے دوست اور میرا دعویٰ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے کسی بھی ٹپ کسی نیوز یا کسی ایڈوائیزری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ اپنے پیسے کی ذمہ داری خود لے پاؤ گے اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں آپ کو دینے والا ہوں ایک بہت ہی ضروری برہماسٹر جو آپ کو انویسٹ کرتے وقت بہت کام آئے گا اگر آپ گریب پیدا ہوئے تو اس کا قصور آپ کا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے پوری زندگی گریبی میں گزار دیں تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے دوستو یہ وہی سٹاک مارکٹ ہے جس نے ایک انسان کو بگ بل کا درجہ دیا راکیج جنجنوالا شہر بازار کا بڑا نام ہے شہر بازار کی بھاشا میں کہیں تو بگ بل جی ہاں لیٹ انویسٹر راکیج جنجنوالا جنہوں نے مہج پانچ ہزار روپے سے شروعات کی تھی اور آج جن کی نیٹ ورٹ 46,000 کروڑ سے بھی زیادہ ایسا ٹرانسفورمیشن لاسکتا ہے سٹاک مارکٹ ایک انسان کی زندگی میں لیکن دوستوں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں تھک چکا ہوں یہ دیکھ کر شہر بازار میں لوگ اپنی محنت کی گاڑی کمائی لٹا دے رہے ہیں کیونکہ انہیں صحیح طریقہ ہی نہیں پتا بینا سیکھے بینا سمجھے کسی بھی رینڈم ایڈوائیس اور ٹپس پر انویسٹ کیا جا رہا ہے اور پیسہ صاف ہو رہا ہے میں ہوں سونو شرما انسپریشنل سپیکر لیڈرشپ کلسلٹینڈ اور لائف کوچ میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ ہزاروں سٹاکس میں سے ان سٹاک کو کیسے ڈھونڈے جو بڑی ریٹن دینے کی طاقت رکھتے ہیں کب خریدنا ہے کب بیچنا ہے رسک کیسے منیج کرنا ہے یہ سب جانیں گے آج کے دھماکے دار ویڈیو میں اور چاہے آپ کے پاس ایکسپیرنس ہو یا نہ ہو فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہو یا نہ ہو آپ جوب کر رہے ہو یا بزنس ہر کوئی اس ویڈیو سے سیکھ سکتا ہے شیئر بازار میں کیسا انویسٹ کیا جاتا ہے ایک سوال آج بھی لوگوں کی زبان پر آتا ہے کہ کیا سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا اتنا ضروری ہے میرے پیسے تو ایف ڈی میں ہی ٹھیک ہیں ہم میرے کلاس فیملی کے لوگ ایف ڈی کو ہی سیفٹی اور سیکیورٹی سمجھتے ہیں تھوڑی سے آنکھیں کھولیے دوست فکس ڈیپوزٹ آپ کو ساڑھے تین سے ساتھ پرسنٹ کا انٹرسٹ ریٹ دیتا ہے جبکہ مہنگائی کا ریٹ ساڑھے ساتھ سے چودہ پرسنٹ کی بیچ ہے یعنی آلموسٹ ڈبل مطلب جتنی تیزی سے بینک میں آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے اس سے دگنی تیزی سے آپ کا پیسہ گر رہا ہے اور اس لیے اپنے پیسے کو کام پر لگانا آپ کی ذمہ داری ہے دوستو میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ انویسٹ کرنا ضروری ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انویسٹ کرنا آپ کی مجبوری ہے آج آپ اپنا پیسہ سٹاک مارکٹ کو دیں اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ آپ کو کتنا دے سکتا ہے میں آپ کو تین ایگزامپل دینے والا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا ہاں تین سٹاک بتاؤں گا جس کو دیکھ کر آپ کے ہوش فاقتہ ہو جائیں گے یہ ہے ہمارا پہلا سٹاک جس کا دام دوہزار سترہ میں مہچ ساڑھے چار سو روپے تھا اور وہاں سے اسٹاک دوہزار تیس میں ساڑھے تین ہزار روپے پر چلا گیا یعنی چھے سو ستتر پرسنٹ کی ریٹن وہ بھی صرف چھے سالوں میں اسٹاک کا نام ہے ٹائٹن یہ ہے ہمارا دوسرا سٹاک جس کا دام دوہزار بیس میں چھے سو اکسٹر روپے تھا اور وہاں سے اسٹاک دوہزار تیس میں تین ہزار ایک سو ستانوے روپے پر چلا گیا تین سو تریاسی پرسنٹ کی گروت سے وہ بھی تین سالوں میں اسٹاک کا نام ہے ایل ٹی اور یہ ہے ہمارا تیسرا سٹاک جس کا دام دوہزار بیس میں مہچ نو سو سنتالیس روپے تھا اور وہاں سے اسٹاک دوہزار تیس میں چار ہزار روپے پر چلا گیا تین سو بائیس پرسنٹ کی گروت تین سالوں میں اور اسٹاک کا نام ہے سیمنز ہینا کمال کے ریٹنز میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ ایسا ایک نہیں ایسے کئی اسٹاک کو کیسے ڈھونڈے اور پیسے سے پیسا کیسے بنائیں وہ بھی دن کے صرف پندرہ منٹ دیکھا پندرہ منٹ ٹریڈنگ کا یہ جو پاورفل کونسپٹ ہے اس کے بارے مجھے پتا چلا جب میں ملا اشمیتہ پٹیل جی سے ممبئی میں لیٹس میک انڈیا ٹریڈ میں جی ہاں اشمیتہ پٹیل جو بھارت کی لیڈنگ سٹاک مارکٹ کوچ ہے اٹھارہ سال کا ایکسپیرنس ہے لاکھوں سٹوڈنٹس کونوں نے ٹریڈ کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں سٹاک مارکٹ اگر سیکھنا ہے تو بھارت میں اشمیتہ جی آپ کو بہتر اور آسان طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے لیٹس میک انڈیا ٹریڈ میں لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کے لیے آلڑیڈی میں نے دے دیا ہے لیٹس میک انڈیا ٹریڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں بھارت کے کسان سے لے کر بھارت کا ادھیوگ پتی ایک ساتھ ایک ہی کوچ سے ٹریننگ لے رہے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے اور بہت ایکنومیکل کاؤسٹ پر اشمدہ جی کے سسٹم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو دن بھر سکرین کو نہیں دیکھنا کسی کنفیوزنگ چارٹ پیٹرن یا انڈیکیٹر کو نہیں دیکھنا بس سیمپل کلکولیشن کا استعمال کر کے ہم سب انویسٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ساتھیوں آج کے بعد جب بھی آپ کسی سٹاک میں انویسٹ کریں گے تو آپ کے پاس ان پانچ سوالوں کے جواب ہونے چاہیے سب سے پہلے ہزاروں سٹاک ہیں لیکن آپ کو کون سا سٹاک کھریدنا ہے دوسرا ایک بار آپ نے سٹاک سیلیکٹر لیا تو سٹاک کو کب کھریدنا ہے اور کون سا صحیح پرائز ہے تیسرا آپ کے انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ کو کتنی کونٹیٹی کھریدنی چاہیے کتنا رسک لینا چاہیے نمبر چار پرائز آپ کے فیور میں جا رہا ہے تو پرائز کہاں بک کرنا ہے اور آخری اس سے بھی امپورٹنٹ سوال when to book loss پرائز اگر اپوزٹ جا رہا ہی ہے تو لوس کہاں بک کرنا ہے میں جانتا ہوں کہ لوس اب سنتے ہی سارے لوگوں کی ہر ٹریٹ اوپر نیچے ہونے لگتی ہے دیکھو تھوڑا رسک تو لینا ہی پڑے گا لیکن رسک کیلکولیٹیڈ ہی ہوگا کیلکولیٹیڈ رسک ہی لیں گے زندگی میں کچھ بھی رسک فری نہیں ہے دوست ایک انسان روز اگر سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے تو ہمیشہ ایکسیڈنٹ کا رسک ہے لیکن لائپ میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ رسک تو کچھ پارٹ رسک کا لینا ہی پڑے گا رسک ہے تو رسک ہے اگر میڈل ایس کی ایک کمپنی میں کلرک کی نوکری کرنے والا انسان رسک نہیں لیتا تو یہ دو سو بیس بلین ڈالر کی کمپنی ریلائنس کبھی نہیں بن پاتی اگر انجینرینگ کالیز سے ڈراب آؤٹ ہو کر گیرات سے بزنس سٹارٹ کرنے کا رسک نہ لیا ہوتا تو آج ایپل کے اس آئی فن کو کرونا لوگ یوز نہیں کر رہے ہوتے سب کو لگتا ہے کہ سٹاک مارکٹ بہت رسکی ہے لیکن اس کا رسک کو مینج کرنے کا ایک رام باند ہے جو باقی بزنس میں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے صرف سٹاک مارکٹ میں اور اسے ہم کہتے ہیں سٹاک لوس سٹاک لوس ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ خود اپنا لوس کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں مان لی جی کو سٹاک ابھی چار سو پر ہے تو آپ تین سو نبھے کا سٹاپ لوس لگا سکتے ہیں مطلب اگر پرائز تین سو نبھے ہوا تو آپ دس روپے کا نقصان لے کر اسے ٹریڈ سے نکل سکتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ بات جانتے تو ہیں لیکن اوور کانفیڈنس اور کیزول ایٹیٹیوڈ کے وجہ سے سٹاپ لوس نہیں لگاتے اس لیے ان کا پیسہ ہماری دلی کے جھولے بھڑھوروں کی طرح ایک جھٹکے میں صاف ہو جاتا ہے تو آئیے اب سٹیٹیجی کی شروعات کرتے ہیں وہی سٹیٹیجی جسے اشمیتہ جی نے بتایا اٹھارہ سال کے ایکسپیرنس سے تو چلیے سیکھتے ہیں what to buy and want to buy آپ کے سامنے دو سٹاک ہیں ایک کا پرائز ہے سو اور دوسرے کا پرائز ہے بیس آپ کے حساب سے کون سا سٹاک ابھی خرید لینا چاہیے اتنا سوچئے مت لوگ یہی گلتی کر بیٹھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا نا کہ سستہ خریدو اور مہنگا بیچو لیکن سوچئے کہ اگر کسی سٹاک کا پرائز نیچے جا رہا ہے تو it's a sign کہ بھائیہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اور اگر پرائز اپنی اونچائی پر ہے تو مطلب یہاں کچھ صحیح ہو رہا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر سستہ نہیں خریدنا تو خریدے کب جب مہنگا ہو تو میرا جواب ہے نا آپ کو سٹاک تب نہیں خریدنا جب وہ سستہ ہو آپ کو سٹاک تب بھی نہیں خریدنا جب مہنگا ہو آپ کو سٹاک تب خریدنا ہے جب وہ سب سے زیادہ مہنگا ہو all time high پر ہو lifetime high price پر ہو آپ کہیں گے سر یہ کیا بات ہوئی جہاں سے آپ بڑھتے مارکٹ کے بڑے moves کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں چونگ گئے نا یقین نہیں ہو رہا لیکن یہی ہے کمال کی بات کی کیا لگ رہا ہے اور کیا سچ ہے اس پہ فرق ہوتا ہے so my dear friends اپنی سوچ کو بدلیے کیونکہ اب سون شرما آپ کو کچھ ایسا دکھانے جا رہے ہیں جس سے دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے کیونکہ موسم بگڑنے والا ہے چلی دیکھتے ہیں کچھ stock کے example جنہوں نے اپنے all time high کو break کرنے کے بعد زبردست return دیئے سب سے پہلے نوین فلور جن کا stock price 919 روپے تھا 2019 میں جو بڑھ کر 4950 ہو گیا 2023 میں یعنی 438% کی return دوسرا دکھاتا ہوں TVS Motors جن کا stock price all time high تھا 2022 میں 850 روپے جو بڑھ کر 2023 میں 1924 ہو گیا یعنی 126% کی return کے ساتھ تیسرا دکھاتا ہوں گینڈویل جن کا stock price 2020 میں 774 روپے تھا جو 2023 میں بڑھ کر ہو گیا 2495 یعنی 222% کی return چوتھا HAL جن کا stock price 2022 میں 879 all time high تھا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور 2023 میں 2500 روپے ہو گیا یعنی 184% کی return امید کرتا ہوں کہ ان stocks کو دیکھ کر آپ کو وشواس ہو رہا ہوگا کہ ایسے return سچ میں possible ہیں جی ہاں آپ کی آنکھیں اور آپ کا دماغ دونوں کا کھلنا بہت ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے صحیح mentor چننا بہت ضروری ہے بینہ guidance کہ آپ سالوں سال بتا دو آپ کی محنت کا شاید کچھ بھی نہ ہو لیکن اگر آپ کو step by step کوئی بتا دے کی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو کم سمیں میں بھی زندگی کا نقشہ پلٹ سکتا ہے اگر آپ بھی stock market میں invest کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں یا struggle کر رہے ہیں تو let's make india trade آپ ہی کے لیے ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس intelligence ہے لیکن اس کا result آپ کے bank account میں نہیں دکھرا تو let's make india trade آپ کے لیے ہے description والے link پر click کریں and start right now اب اگلا سوال how much to buy اپنے investment کے حساب سے آپ کو کتنا risk لینا چاہیے یہ جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ share کرنے والا ہوں ایک risk management formula جو کافی investor کا secret ہے risk management کا formula کیا ہے 1% of your investment divided by entry minus stop loss سمجھاتا ہوں چاہے کسی بھی stock میں آپ invest کر رہے ہوں اپنے capital کے 1% سے زیادہ کا risk آپ کو کبھی نہیں لینا ہے مان لیجیے آپ کا investment portfolio ہے 10 لاکھ روپے یعنی آپ کے پاس total 10 لاکھ روپے ہے invest کرنے کے لیے تو آپ کے capital کا 1% ہوتا ہے 10,000 روپے تو 1% سے زیادہ آپ کو کسی بھی stock پر risk نہیں لینا مان لیجیے آپ کا entry price 100 ہے کہ میں 100 روپے کا خریدوں گا اور آپ کا stop loss ہے 80 روپے تو یہ formula کیسے apply کریں گے 1% of your investment divided by entry minus stop loss یعنی 10,000 divided by 100 گھٹا میں 80 equal to 500 مطلب آپ کو 500 سے زیادہ quantity کبھی نہیں خریدنی چاہیے اگر آپ یہ formula صحیح طریقے سے apply کریں گے تو آپ کا capital ہمیشہ protected رہے گا risk سے صحیح مائنے میں عشق کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے دوست کہ آپ risk لیں لیکن calculated risk ہونا چاہیے اور finally اب بات آتی ہے profit and loss کی اگر price favor میں ہے when to book profit اور price against when to book loss دوستو کافی investor کی سب سے بڑی problem کیا ہے جانتے ہیں وہ profit ہی بک نہیں کر پاتے اس صحیح سمیے پر سٹاک تو خرید لیتے ہیں پرائز ان کے favor میں بھی جاتا ہے 100 کا 500 500 ہو جاتا ہے اور 100 پر آجاتا ہے لیکن وہ لوگ پیسے نہیں کما پاتے کیونکہ انہیں clear ہی نہیں ہے کہ profit کہ بک کرنا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا stock market کا فنڈا کیا ہے buy and forget جو stock خرید کے بھول جاتے ہیں کوئی stop loss ہی نہیں لگ چاہے وہ 100 کا ہو 80 ہو 100 کا 50 ہو تو وہ سوچتے ہیں 10 سال کے بعد اسے دیکھوں گا اور یہیں ان کے loss کا سب سے بڑا کارن بن جاتا ہے یاد رکھئے کہ آپ کا risk reward ratio کم سے کم 1 to 3 ہونا چاہیے مطلب اگر آپ 10 ہزار روپے کا risk لے رہے ہو تو آپ کو کم سے کم 30 ہزار کا profit ہونا ہی چاہیے دوستو ایک اچھا investor وہ ہوتا ہے جو ایک stock کے اچھے دن شروع ہو اور اس کے پہلے اسے خرید لے اور برا وقت آئے اس سے پہلے وہاں سے نکل جائے لیکن یاد رکھنا کی بس یہ stock کے ساتھ کرنا ہے اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ نہیں profit کہاں بک کرنا ہے loss کہاں بک کرنا ہے کیا system کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے in-depth training اور اگر آپ اس system کو step by step سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا one stop solution ہے let's make india trade اشمید اجی کا پروگرام ان کا mission یہی ہے چاہے آپ fresher ہو یا experience investor آپ کو basic سے لے advance تک پوری training ملے گی سرح stock ہی نہیں bank nifty options currency bank nifty futures کو کیسے trade کرنا ہے یہ بھی آپ سیکھیں گے گھر بیٹھے اور وہ بھی zoom پر stock market میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے کافی بات کر لی لیکن کیا نہیں کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تو میں اب آپ کے ساتھ share کرنا جا رہا ہوں top three mistakes جی ہاں وہ تین گلتیاں جو لوگ اکثر stock market میں کرتے ہیں گلتی نمبر ایک intra day trading ہاں صبح کھری دو شام کو بیچ کر کروڑ پتی بن جاؤ روز کے دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بنانے کا یہ جو گول ہے نا جس کو لے کر beginners آتے ہیں انہیں intra day trading نام کا کیڑا کاٹ لیتا ہے اور آپ کو اس trap میں بلکل نہیں پھس نا intra day تو اپنی آنکھیں کھولیے اور نیوز کو بند کر دیجئے روز صبح سوہ نو بجے جب آپ business news چینل کو دیکھتے ہیں تو ہر چینل پر experts اپنی اپنی صلاح دے رہے ہیں مطلب اگر ایسے دس چینل ہیں تو روز کم سے کم سو صلاح آپ کو مل رہی سمجھ نہیں آتا کسے فالو کریں کسے اگنور کریں اور اس کے اوپر ما شاء اللہ واتس اپ یونیورسٹی ٹیلی گرام یونیورسٹی رشتہ داروں کی ٹپس آپ کو کنفیوز کر کے ہی چھوڑے گی میرے دوست stop following random advice and start following a proper system کیونکہ کل بازار اوپر تیسری گلتی دھیان سے سنیے آکھ ان میں سب سے زیادہ ضروری چیز بینہ ٹریننگ کے بینہ جانکاری کے stock market میں چھڑھانگ لگا دینا دوستو آپ کا role model کون ہے وہ تیہ کرتا ہے کیا آپ زندگی میں کتنے آگے جائیں گے بینہ سیکھے ویا پار کرنا ویسی ہی بات ہے جیسے بینہ driving سیکھے گاڑی لے سڑک پر نکل جانا آپ چاہے کتنی کوشش کر لیں سالہ کہیں نہ کہیں گاڑی ٹھکے گی اور نقصان کر بیٹھیں گے ویسے ہی stock market میں بینہ سیکھے trade کرنے سے آپ بھیانک نقصان ہوگا پھر نراش ہو کر آپ stock market کو الویدہ کہہ دیں گے کہتے ہیں نا کہ جن کی زندگی میں کوچ ہوتا ہے ان کی سوچ ہمیشہ صحیح اور بڑی ہوتی ہے اس لئے اپنی سوچ کو بڑا بنائیں سیکھیں اور اس بازار میں پوری تیاری کے ساتھ آئیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے ہوں گے بہت لوگ ہوں گے جن لگتا ہے کہ پیسہ ان کی قسمت میں نہیں تو میں انہیں کہوں گا قسمت پر نہیں محنت پر دھیان دیجئے سب کچھ بدلے گا یہیں سے بدلے گا دسکرپشن والے لنک پر کلک کریں اور آئیے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ نے سیکھا شیئر بازار کے بارے میں اگر کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کروں گا جلدی ہی تب تک اپنے سواستے کا دھیان رکھئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے جلدی ہی ملتا ہوں آپ جلدی جلدی